بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احلاث قرآن کی اہم سورہ مبارکہ جس میں توحید بیان ہے سورہ احلاث زندگی مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورہ مبارکہ ہے جس کے مکمل فضائل و برکات کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہماری یہ ویڈیو سورہ احلاث کی روحانی برکات کے حوالے سے ہے سورہ احلاث کا ورد فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے اور جس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت اور بیماری کا حل موجود ہے سورہ احلاث پارہ نمبر تیس میں ہے اور اس کی چار آیات ہیں جس میں توحید باری طالع بیان ہے ایک دفعہ قریش والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ احلاث کو جبرائیل علیہ السلام اور ستر ہزار فرشتوں کے ہمرا نزول فرمایا سحی مسلم حدیث نمبر تیرہ سو سنتالیس اس حدیث کا مفہوم ہے جو سورہ احلاث سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے سحی مسلم کی حدیث نمبر اٹھارہ سو چھاسی کے مطابق سورہ احلاث کو تین بار پڑھنا، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے مسنت احمد حدائت نمبر اٹھاسی سو انتر دس مرتبہ سورہ احلاث پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے جامعہ الترمزی کی حدیث نمبر بتیس و تیس کے مطابق سورہ احلاث کو کسرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجت کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر باتے لہذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو وہ سات دن تک سورہ احلاث کا وظیفہ محبت سے کریں انشاءاللہ سات دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا سورہ احلاث کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر دس دس بار درود پاک ذکر کریں اور درمیان میں آپ پانچ سو بار سورہ احلاث اور ایک بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کریں آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ سات روز تک کرنا ہے انشاءاللہ سات روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا اگر کوئی بھائی یا بہن جاد سے محروم ہیں اور انہیں بے حد کوشش کے باوجود اچھی جاب نہیں مل رہی تو وہ تین دن سات دن تک سورہ احلاث کا وظیفہ ضرور کر لیں انشاءاللہ سات دن میں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھی جاب حاصل ہو جائے گی اور سورہ احلاث کی برکت سے دن بہ دن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا سورہ احلاث کے اس وظیفہ کے لئے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر دس دس بار درود پاک ورد کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے تین سو بار سورہ احلاث کو محبت سے ورد کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی سورہ احلاث پڑھنے کے نو بڑے فائدے سورہ احلاث روزانہ دو سو دفعہ باوضو پڑھنے سے نو فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے بند کر دے گا مثلا دشمنی کہر فتنہ وغیرہ نمبر دو تین سو دروازے رحمت کے کھول دے گا نمبر تین تین سو دروازے رزق کے کھولے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا نمبر چار بغیر محنت کے اللہ اپنے علم سے علم دے گا اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا نمبر پانچ چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا نمبر چھے پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے نمبر سات اللہ پاک جنت میں دس بنگلے عطا کرے گا وہ بنگلے یاکوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے نمبر آٹھ ایک ہزار رکت نفل پڑنے کا ثواب دے گا نمبر نو جب بھی مریں گے تو جنازے میں ایک لاکھ فرشتے شمولیت اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین